اسلام علیکم پریپلاس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے جی پریپلاس آپ لوگوں نے لفظی گنتی پڑھی تھی کس کس نے پڑھی تھی لفظی گنتی اور لکھ کے کس کس نے دیکھی تھی لکھنی کس کس کو آ گئی جی کس کس کو لکھنی آ گئی ہے آسان ہے نا لفظی گنتی جی بہت آسان ہے لفظی گنتی کیا آپ لوگوں نے لفظی گنتی سے ملتے ہوئے جملے بنائے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے جملے بولتے ہیں جن میں ہم لفظی گنتی کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ مجھے اس میں سے کوئی ایسے جملے بتا سکتے ہیں جیسے میرے پاس ایک آم ہے میرے پاس دو جھوٹے ہیں آپ میں سے کوئی اس طرح کے جملے بنا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے سے آسان آسان سے یہ تو بہت ایزی ہے جی پریپ کلاس یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے؟ کون مجھے بتائے گا یہ کیا لکھا ہے؟ جی بلکل ٹھیک یہ لکھا ہے ایک کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ ایک کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ ایک ہم نے لاش ویڈیو میں پڑھا تھا نا؟ ایک اور ہم نے اس کے توڑ بھی کر کے دیکھے تھے کہ ایک کو ہم نے کیسے لکھا ہے اور کتنے حرف کی مدد سے لکھا ہے؟ جی پریپ کلاس کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ ایک اور ایک میں کتنے حرف ہم نے استعمال کیے ہیں؟ چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں علف یہ کاف ایک علف یہ کاف ایک علف یہ کاف ایک ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک کے بعد آتا ہے دو کیا آتا ہے ایک کے بعد؟ دو جی پریپ کلاس ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو دو لکھنا تو بہت آسان ہے کیسے لکھتے ہیں دو دو میں صرف دو حرف یوز ہوئے ہیں کتنی مزے کی بات ہے نا یہ دو میں صرف دو حرف یوز ہوئے ہیں دال واو دو دال واو دو دال واو دو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا ایک ایک کے بعد ہم نے کیا پڑھا دو ایک کے بعد ہم نے کیا پڑھا دو جی پریپ کلاس دو کے بعد کیا آتا ہے تین دو کے بعد کیا آتا ہے تین دو کے بعد کیا آتا ہے تین جی تین میں کون کون سے ہرپ اسمال ہوئے تھے جی ہاں سب سے پہلے تے یہ نون تین تے یہ نون تین تے یہ نون تین اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے پریپ کلاس مزے کی بات یہ ہے کہ تین میں بھی صرف تین ہی ہرپیوز ہوئے ہیں ہے نا اچھی بات یہ کس کس نے یہ چیز نوٹس کی تھی میرے سے پہلے ہم تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا ایک ایک کے بعد ہم نے پڑھا دو دو کے بعد ہم نے پڑھا تین اور تین کے بعد کیا آتا ہے چار تین کے بعد کیا آتا ہے چار تین کے بعد کیا آتا ہے چار جی ہاں تین کے بعد آتا ہے چار دو پڑھ پلاس مجھے بتائیں کہ چار لکھنے کے لیے ہم نے کون کون سے حرف استعمال کی ہے کون کون سے حرف کو جوڑا ہے جس کو ملا کے چار بنا سب سے پہلے ہم نے لکھا چے چے کے ساتھ الف چے الف چا چے الف چا چے الف چا اوہو یہ تو چا بن گیا ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں ہم دو بنانا چاہ رہے ہیں چار تو آخر میں کس کا ساؤنڈ آ رہے ہیں کس کی آواز آ رہی ہے جی ہاں بالکل تھی کس کی آواز آ رہی ہے آخر میں رے کی چے الف چا رے چار چے الف چا رے چار چے الف چا رے چار چار میں کتنے حرب استعمال کیے گئے ہیں چار میں تین حرب استعمال کیے گئے ہیں جی پرپ کلاس چار کے بعد کیا آتا ہے چار کے بعد آتا ہے پانچ چار کے بعد کیا آتا ہے چار کے بعد آتا ہے پانچ ہم نے سب سے پہلے پڑھا